بلکم ٹو فیملی چینل اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹھیک ٹا خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ کچن ایکسیسوریز دکھا رہی ہوں جو کہ ہر کچن میں ہونا بہت ضروری ہے اور جیسے جیسے آپ دیکھیں کہ سہولتیں بڑھ رہی ہیں تو اس طرح کی چیزیں اس طرح کے چھوٹ چھوٹی سے گیجٹس جو ہیں وہ آپ کے کام کو مزید آسان کر سکتے ہیں اور آپ کا ٹائم بہت سار آئی ویسٹ ہونے سے بائش سکتا ہے آپ دیکھیں اس طرح کی ایکسیسوریز جو ہیں جب آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کے پاس کچن میں کون کون سے آئیٹمز ہیں اور کون سے آپ کے پاس ہونے چاہیے جو کہ مزید آپ کے کام کو آسان کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے آپ نے لیمن سویزر یہاں پہ دیکھا ہے اس طرح سے آپ نے پیچھے کٹرز دیکھے ہیں یہ آپ کا باٹل کھوپنر ہے اس کی آپ کے پاس ہونا چاہیے اس طرح پیلرز جو ہیں وہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ سٹائل سے موجود ہیں مارکٹ میں جیسے آپ ڈیفرنٹ جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو بڑے سٹائل سے ان کی کٹنگ کر سکتے ہیں نہ صرف آپ اس کو پیل آف ان کے جو چھلکیں ان کو کر سکتے ہیں بلکہ آپ فل اس کو کی کٹنگ کر سکتے ہیں اس طرح کے میشیرنگ سپونز آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہیں اور پھر آپ دیکھیں یہ میٹ ٹائپ آپ کے پاس شیٹ ہے جہاں پر آپ بڑے آرام سے پراتھے اور روٹیاں جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اور اس طرح یہ بلی سپونز ہیں یہ آپ اپنے جب ویجیٹیبلز دھو رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جیسے مٹر وغیر آپ نے دیکھے ہیں ان کو آپ کس طرح سے سٹین کر سکتے ہیں پانی کو اس طرح سے آپ نے کور پیچھے دیکھا ہے یا یہ آپ دیکھیں یہ آپ سنک میں لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ اس طرح کا جو کٹر ہے یہ بھی ملٹی پرپس کٹر ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں سٹینرز جو ہیں وہ بہت ٹائپ کیا چکے ہیں جب آپ نوڈلز بنا رہے ہوتے ہیں یا سپیگٹیز بنا رہے ہیں ان کو کس طرح سے آپ پانی کو سٹین کر سکتے ہیں وہ آپ نے دیکھا برشز جو ہیں یہ ہر گھر میں بیکنگ بارا ہو رہی ہوتی ہے تو یہ برش جو ہیں وہ کافی کام آتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جب آپ کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ اکثر اس طرح ہو جاتا ہے کہ کٹ جاتا ہے اور ریگولر کٹنگ اچھے طریقے کرنے کے لیے یہ اس طرح کی کیجٹس ہیں یہ موجود ہیں آپ مارکٹ میں گارلک کو آپ نے چھوٹے پیسز میں کٹنا ہے تو اس کے لیے بھی اب آپ کے پاس کٹر موجود ہے اس طرح کا نائف یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے پھر گارلک کے لیے آپ دیکھیں اور آپ کے پاس گیجٹ آگیا ڈانٹ سب بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ڈیفرنٹ جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا سائز اور ڈانٹ کا سائز اور وہ سارا کچھ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہ واش روم کے لیے آپ دیکھیں کہ برش رکھنے کے لیے کس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن کچن میں بھی یہ یوز ہوتا ہے اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایگ یوک کو آپ نے کیسے علیہ کرنا ہے ڈیفرنٹ فروٹس آپ نے کس طرح سے کٹ آؤٹ کرنے ہیں ان کے لیے ڈیفرنٹ گیجٹس موجود ہیں پائن ایپل کو دیکھیں یہ آپ کے پاس موجود ہے یہ ایکسیسوری جس سے آپ بڑے آرام سے پائن ایپل کو بڑے اچھے پیسز میں بہت کم ٹائم میں آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ نے نائف کو شاپ کرنا ہے تو اس طرح کا آپ کے پاس ہونا چاہیے شاپنر اور پھر آپ دیکھیں کہ چپس کٹنگ کے لیے اب آپ کے پاس بہت سہولت آگئی ہے آپ نے جسٹ ایک پریس کیا اور بہت سارے ایک ہی سائز کے اور آپ کو سائز چپس مل جائیں گے سٹرس چپسیں بھی ہیں لیمن ہے یا جو بھی آپ کے پاس سٹرس فروٹ ہے اس کو آپ نے کس طرح سے سپیز کرنا ہے وہ آپ کے پاس گیجٹ ہے اور اس طرح سے یہ سٹینرز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں یقیناً یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اس میں کافی ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں اور اب آپ جب اپنے شاپنگ کرنے جائیں تو آپ ضرور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اپنے کیچن کا بھی حصہ بنائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور میری چینل پر نیو ہیں تو دی فیمی چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ